کے قیدیوں کو دوہری سزا علاج مولدی کی سہولیات کا فقدان موزی امراض کی قید بھی کاٹنے پر مجبور ہو گئے سینٹرل جیل میں انیس ڈسٹرکٹ جیل میں پندرہ قیدی ایرز کی بیماری کا شکار ہیپیٹائٹرز ڈی بی اور دیگر موزی امراض کے مریض بھی لا تعداد محکمہ جیل خاناجات کی ریپورٹ نے بھانٹا پھر دیا مزید تفصیلات جانے کے زشان ملک سے زشان ملک بتائیے گا کیا قیدیوں کے لیے کوئی ڈاکٹرز موجود نہیں ہے سینٹرل جیل میں قید ملزمان کو لاحق بیماریوں نے حران کن حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے سینٹرل جیل لاہور میں انیس قیدی ایرز کی بیماری میں مختلع ہیں جبکہ دسٹرکٹ جیل میں ایرز کی مریضوں کی تعداد پندرہ ہے اور لاہور کی سینٹرل جیل میں اکیس قیدیوں کو ہیپیٹائٹس تھی ہے اور دسٹرک جیل میں ایرز کی مریض ہیں ان کی قیدات سترہ ہے یہ حقائق سامنے آئے ہیں جس میں جیل حکام کی جانے سے کہا جاتا ہے کہ میڈیکل سی بھی مائنہ بھی کیا جا ڈاکٹرز کا پینل بھی ہے لیکن دیکھا جائے تو کافی قیدی ہیں جو بیماریوں سے ان کو بیماریاں ہیں اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے اور اس ریپورٹ نے ان کا بانڈا پورٹ دیا ہے کہ قیدیوں کے لئے کوئی بھی ایسی حقمت عملی نہیں کی جا رہی ان کے لئے کوئی علاج مالجہ نہیں کروایا جا رہا جس سے ان کی بیماریوں کو خاتمہ کیا جائے اس حوالے سے تمام جو ریپورٹ ہے وہ لہور نیو نے حاصل کر لی ہے اور لہور میں یہ سب سے زیادہ ایک فگر آئی ہے قیدیوں کی اس حوالے سے کہ ان کو اتنی بیماریاں لہا گئے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں کیا جا رہا اگر علاج کیا جاتا تو انہیں حلاقتیں ہو رہی ہیں اور ان کے بعد میں ہسپتالی مندقل کر دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو قیدیوں کی تعداد ہے جن میں بیماریاں ہیں وہ اڈیالا جیل ہے اس کے بعد سیتلا بات ہے تیسرے نمبر میں لہور کی جیل آتی جس میں کوڈ لگپس جیل ہے اور کیمپ جیل ہے جس میں تمام یہ قیدی ہیں جن کو یہ بیماریاں لاہا گئے اور ان کا علاج بھی کوئی خاص نہیں کیا جا رہا جو یہ صورتحال ریپورٹ کے مطالب بتائی جا رہی ہے بلکل قیدیوں میں ہیپیٹائٹس ٹی بی اور دیگر موزی امراض پھیننے لگے ہیں میکمہ جیل خانہ جات کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوٹ دیا ہے زیشان بہت شکریہ آپ کا